السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نئی معلومات لے کر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں معمول سے ہٹ کر آج دوستوں سے سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ میرے چینل انفرمیشن زون کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹسٹ اور تازہ تازہ معلومات ملتی رہے ہیں دوستو انفرمیشن زون دراصل زیمیداروں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے جس میں آپ کو لیٹسٹ کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے مدد نظر رکھنا ہے انہی کے متعلق معلومات شیئر کی جاتی ہیں لہذا دوستو آج بھی ہم نئی معلومات لے کر حاضر ہیں آج ایک زیمیدار سے ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ جہاں اس نے اپنے ساتھ سامپل لیا تھا یہ روزٹ فلار جو ہے اس روزٹ فلار میں اگر آپ دیکھیں تو گلابی سنڈی موجود ہے اور اس وقت تو وہ پھول کے اندر کھا رہی ہے دوستو میں نے اس کو جو ہے ایسے پھول کو کھول کے جب رکھ دیا تھا سنڈی کو دوبارہ اس کے اندر ڈالا ہے اب اس نے اس کے اردگرد جالہ لپیٹ لیا ہے اگر ہمیں تھوڑا سا قریب کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ سنڈی اس وقت جال اپنے اردگرد بنا کے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر فیڈ کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو چاہے کھلے پھول ہوں چاہے بند پھول ہوں اگر آپ لوگ بات کریں کہ گلابی سنڈی جو ہے وہ صرف بند پھولوں میں وہ موجود ہوتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ کھلے پھولوں میں بھی موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ بند پھولوں میں بھی آپ کو مل جائے گی لیکن کرنے کی بات دوستو وہ یہ ہے کہ ان دینوں میں کیونکہ بہت مچور ہو چکے ہیں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ بیسٹ کیمیکل سٹریٹیجی فار پنک بال وام گلابی سنڈی کے مطلق میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی چلتے ہوئے رستے میں تو وہاں پر دو کیمیکل سپریہ کیا تھے اسی لحاظ سے پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طریقے سے ٹرائی ایز او فاس کو آپ لوگ مکسچر بنا سکتے ہیں بائی فین تھرین کے ساتھ یا ابا میکٹن کے ساتھ یا ڈیلٹا میتھرین کے ساتھ تو ڈیفرنٹ مکسچرز کین بی میڈ کین بی میک کین بی میک ویڈی ہیلپ آف ٹرائی ایز او فاس ٹرائی ایز او فاس کیونکہ ایکچولی سخص زہر ہے لیمڈا سالو ترین کی سخص زہر ہے تو لہٰذا اگلی جو سپریہ ہماری استمبر کی آخری جو سپریہ ہیں وہ کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ ٹرائی اور لیمڈا کا استعمال کریں ابھی بائی فین تھرین اس کے ساتھ ابا میکٹن یا بائی فین تھرین کے ساتھ جو ہے گیمہ سالو ترین یہ دوسری جو زہریں ہیں پرو ایکسس وغیرہ پرو ایکسس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹی سنڈی کو زیادہ اچھے طریقے سے کور کرتی ہیں بجائے اس کے کہ بڑی سنڈی کو تو لہٰذا پرو ایکسس کا جو ہے وہ ریزلٹ آپ کو ارلی سٹیج پہ تو بہت اچھا ملے گا لیکن جب سنڈی بالک ہو جاتی ہے بلکل موٹی چاول کے دانے سے بڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کا ریزلٹ آپ کو اتنا اچھا نہیں ملے گا اگلی بات یہ ہے دوستو کچھ دوستوں نے کہا تھا پرو ایکسس 3 سے 4 مرتبہ کر چکا ہوں ریزلٹ نہیں ملا تو میں وہی بات ان سے کروں گا کہ جب سنڈی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑی ہو جائے تو پھر اس کو کنٹول پرو ایکسس اکیلی نہیں کرتی بعض لوگ گیمہ سائلو تھرین کو اکیلے بھی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کنٹول کرتی ہے لیکن بعض لوگ جو ہے وہ دوستو گیمہ سائلو تھرین ٹرائی از اف آس کے ساتھ ملا کر استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی بڑا اچھا ریزلٹ ہے وہ دعائیں جو عام طور پر استعمال نہیں ہو رہی اور گیمہ سائلو تھرین بیٹا سائلو تھرین ہے سائپر میتھرین ہے تو ایسی زہریں جو کم استعمال ہوں وہ سنڈیوں کے اوپر زیادہ اچھے ریزلٹ دے رہی ہیں برنسبت وہ زہریں جیسے لیمڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑا تو میرا یہ کہنا ہے کہ کوشش کریں جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں سپرے کو تو ان زہروں کے ساتھ ریپیٹ کریں جن زہروں کے استعمال جو ہے وہ عام طور پر ان علاقوں کے اندر نہیں ہو رہے ہیں تو اس چیز کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے دوستو کوشش کی جائے کہ سپرے جو ہے آپ لوگوں نے ریگلر انٹرول کے بات کرنا ہے ان دنوں میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ایک آ رہا ہے پودوں کے خوشک ہونے کا میرے پاس ویڈیو پڑی نہیں تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ جو پودے جو ہیں وہ خوشک ہو رہے ہیں ان کے اندر مین جو وجہ بنی ہے وہ یہ تھی کہ بارش جو مسلسل آتی رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائی نیس آنا شروع ہوئی کوئی فنگس عام طور پر نظر بھی نہیں آ رہی تو لہٰذا اگر فنگس ہو تو تب بھی ہم اس کو سمجھ لیں کہ شاید یہ فنگس کی وجہ سے لیکن دراصل ایکچولی وہ بارش کی وجہ سے ہے اور دوستو جو میں بات بھول رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے ان دنوں میں خاص طور پر کہ جیسے ہی اب بارشوں میں کیونکہ تمپریچر لو رہا ہے بارشوں کے فوراں بعد اب تمپریچر یک دم ریز کر گیا ہے اس میں دو ایفیکٹس لازمی آئیں گے نمبر ایک پہ سب سے جو پہلا ایفیکٹ آئے گا وہ کیرے کا آئے گا کیونکہ تمپریچر فلکچویشن ہو گئی ہے دن کو چالیس اور رات کو جو ہے دوستو وہ بیس بائیس دگری سینٹی گریڈ تو اتنا زیادہ فرق جو ہوتا ہے اس سے کیرہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیرے کا مسئلہ آئے گا اب اگر تو آپ کا پودے آپ کے مچور ہو چکے ہیں تو پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ خاد ڈالیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اگر آپ کچھا کرنے کی طرف لے کے جائیں گے پودوں کو تو وہ پھر آپ کا فروٹ مچور نہیں ہوگا موٹا ٹینڈا نہیں بنے گا پھول گودی جو لگ چکی ہے وہ جلدی بالک نہیں ہوگی کیونکہ یہ دن تھوڑے رہتے جا رہے ہیں اب جیسے جیسے آگے آ جائے گی ٹھنڈ آ جائے گی تو اس میں آپ لوگوں کا جو ہے دن کا درجہ حرارت رات میں بہت زیادہ فرقانا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے ٹینڈے بالک ہونا جو ہے نا ان کی رفتار سست ہو جائے گی تو لہٰذا خادوں شادوں سے اب جان چھڑوائیں اور صرف بوران کا یا سلفر کا کیونکہ رسپانس والا سپریے کروائیں تاکہ کیرے کو منیوم کیا جا سکے ٹمپریچر ہمارے اختیار میں نہیں ہے جس کی وجہ سے کیرے کے چانسز ہیں لیکن جو پھول گدی لگ چکی ہے اس کو جو ہے وہ اب آپ لوگوں نے ٹینڈے کے اندر کور کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اب کروانا ہے اس میں یہ ہے دوستو کہ خود سے خشکی نہیں دینی جن لوگوں کے قد جو ہے کپاس کے بہت بڑے ہو چکے ہیں وہ لوگ خشکی دے کے جو ہے وہ پھل کی طرف لاتے ہیں that is a wrong way دوستو اس سے نقصان ہوتا ہے جو ٹینڈے already لگے ہوتے ہیں تو main جو بات آج کی ویڈیو میں میں کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ان دنوں میں کیرے کا مسئلہ آ سکتا ہے تو لہٰذا اس کے سلسلے میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں نے آگا رہے ہیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ